موسیقی امین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتا من لسان یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دورت ہے جو میں قرآن کے پرگرام میں آپ کو خوش حامدیر کہتے ہیں قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ سورة البقرہ کا مطالعہ جاری ہے بنی اسرائیل کی رشتوانیوں اور ان کے کرتوتوں کا ذکر ہماری عبرت کے لیے آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورة البقرہ آیت امبر اٹھاسی ایٹی ایٹ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلم ما یؤمنون بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے پس یہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں تم کتنے سمجھاؤ ہمارے دل تو پردے میں ہیں اصل باتی نہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بلکہ تمہاری حد دھرمی کی وجہ سے اللہ نے لعنت فرما دی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور کر دیئے گئے حد دھرمی کی وجہ سے ہدایت سے محروم فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے قرآن پاک آیا تورات کی تصدیق کرتے ہوئے تو ان لوگوں نے انکار کر ڈالا قبول نہیں کیا قرآن کریم کی دعوت کو اور رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کو حالکہ آگے قرآن بتا رہا ہے وَكَانُ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ اور حالکہ اس سے پہلے وہ کفار کے مقابلے میں فتح مانتے تھے یہ تو تھے یہود آبات مدینہ شریف میں کبھی کبھی عرب لوگوں سے ان کے مقابلے ہو جائے کرتے تھے اور جنگ ہو جائے کرتی تھی تو یہود کہتے ہیں وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے سال ملکم تمہارے خلاف جنگ کریں گے یہ آخری پیغمبر کی بشارت ان کے موجود تھی اور آخری پیغمبر کے انتظار ہیمیں تو بہت سارے علاقوں سے در آکر آباد ہوئے تھے مگر حسد ہوا تھا نبی علیہ السلام سے جس کی وجہ سے انکار کر ڈالا اور نبی علیہ السلام کے رسالت کو انہوں نے قبول نہیں کیا فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَارَفُكَ فَرُوبِ پس جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے جنہیں یہ پہچانتے تھے تو ان لوگوں نے ان کا انکار کیا یعنی حضور علیہ السلام سے حسد کیا یہ بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی یہ بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی اس حسد کی وجہ سے انکار کیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلِي الْكَافِرِينَ پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے بِإِسْمَا اشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ بَغْيَا بُرَا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اللہ نے قرآن نازل کیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کیا مگر پھر وہ عباد حسد کی وجہ سے ہمیں کیوں نے نبوت ملی ان کو کیوں دے دی گئی یہ ہے ارج ٹو ڈومینیت یہ ہے زدہ مزدہ کا معاملہ بغیہ جسے قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل میں سے جس بندے پر وہ چاہتا ہے جس کو چاہے نبوت عطا فرمائے یہ حسد کیوں کر رہے ہیں اجل کر انکار کیوں کر رہے ہیں معاذ اللہ فَبَاءُ بِغَضَبِنَ عَلَى غَضَب پس وہ غضب پر غضب کمال آئے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُحِيم اور کافروں کے لیے رسوہ کر دینے والا عذاب ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا قَالُ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَ تو وہ کہتے ہیں اس پر ایمان لاتے جو ہم پر نازل کیا گیا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور انکار کرتے اس کا جو اس کے علاوہ وہی حسد کی بات ہم وہ مانیں گے جو ہمیں دیا گیا اب جو قرآن ہے اس کو نہیں مانیں گے انکار کر رہے ہیں معاذ اللہ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَهُمْ حالیٰ کہ وہ قرآن حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس یعنی طورات ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنَا قَبْلُ اِمْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ ان سے پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم کیوں قتل یعنی شہید کرتے رہے اپنے اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے اگر تم واقعاتاً مومن ہو کہہ رہے ہو کہ جو ہم پر نادل ہوا اس کو مانتے ہیں اور اب جو نادل ہو رہا اس کو نہیں مانتے تو تم نے پچھلے انبیاء کو شہید کیوں کیا جھوٹے ہیں نا کہ ہم اس کو مانتے جو ہمیں دیا گیا ان کے جھوٹ کا پردہ اللہ تعالیٰ چاہ کر رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس وعدے نشانی لے کر آئے ثُمَّتَّخَذْتُمُنْ عِجْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَأَمْتُمْ ظَالِمُونَ پھر تم نے ان کے بعد بچھلے کو معبود کے طور پر اختیار کر لیا اور حالکہ تم ہو ہی ظالم تم نے ظلم یعنی شرک کے روش اختیار کی اور بچھلے کو تم نے معبود بنا ڈالا باقی اس بچھلے کے معبود بنائے جانے کے حوالے سے تفصیلات انشاءاللہ مکی صورتوں میں ہم پڑھیں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ ثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ تور کو بلند کیا یہ بڑی مجزانہ کیفیت تھی اور یوں کہیے کہ کیفیت ایسی کہ خوف پیدا ہو یہ تفصیلات بھی انشاءاللہ مکی صورتوں میں آئیں گے اب آپ فرمائیں گے کہ بھئی سارے مکی صورتوں میں آئے گا نہیں بہت کچھ ادھر آرہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں لیکن بہت کچھ مکی صورتوں میں آئے گا تو اشارہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی ان پر اللہ تعالی نے کوہ تور کو بلند کیا اور اللہ تعالی نے ان سے اطاعت کا وعدہ لیا جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے مضبوطی سے تھامو اور سنو تبوجہ سے سنو عمل کرو تو وہ بولے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی یہ الفاظ گڑمٹ کرتے تھے زبان مڑوڑتے تھے اصل الفاظ کیا ہیں جو مسلمان پڑھتے ہیں صورت البقرہ آیت 285 میں ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی مگر انہوں نے کیا کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی معاذ اللہ وَأُشْرِبُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجِلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے دلوں میں بچڑے کا تقدس رچا دیا گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے خود ٹیڑے ہوئے خود اس طرح چلنا شروع کیا اللہ نے جانے دیا اسے کی زندگی امتحان ہے بچڑے کا تقدس ان کے دلوں میں بیٹھ گیا قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آپ فرما دیجئے کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم ایمان والی ہو تو غور کرو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور بچڑے کی پوجہ پارٹ کر کے شرک کا روئی اختیار کرتے ہو اِن ریشہ دوانی اور جرائم کے بیان کے بعد اگلی آیات میں بہت اہم ایک لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے مرنے کو تیار ہو کے نہیں سبحان اللہ غور کیجئے الفاظ پر قل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اگر تمہارے لئے آخرت کے گھر اللہ تعالیٰ کے پاس خاص طور پر ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم اپنے آنکھوں چہیتہ سمجھتے ہو تم ہی سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں اور آخرت میں ہمارے لئے ہی بڑا مقام ہے فَتَمَنَّبُ الْمَوْتَ اِنَكُمْ تُمْ صَادِقِينَ دنیا تو مومن کے لئے قید خانا ہے نا دنیا تو عارضی ہے اصل تو آخرت ہے تو موت کی تمنا کرو آگے اللہ تعالیٰ کا تبصر وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ اور وہ ہرگز کا بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے انس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی آمال کو آگے بھیجا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے حرکتیں کیا ہیں کرتود کیا ہیں جرائم کیا ہیں پتہ ہے کیا بھیجایا گے کمائی کے طور پر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے فیس نہیں کر سکیں گے مرنے کو تیار نہیں ہے اللہ اکبر ان یہود کا عالم کیا ہے کتنے دنیا کے حریص اور لالچی ہیں فرمایا وَلَتَجِيدًّنُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِيُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُ اور یقیناً آپ انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ بڑھ کر زندگی پر حریص اور لالچی پائیں گے اور ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کیا یہ مشرکوں سے زیادہ دنیا پرست ہیں یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے دنیا کی معبت میں ڈوب کر جو کتاب کو پسے پوچھ ڈالتے ہیں ان کا حال کیا ہے مرنے کو تیار نہیں موت کی عرض کرنے کو تیار نہیں اور آگے قرآن فرما رہا ہے اور اتنی طریق عمر دے دیا جانا بھی اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا دور کرنے والا نہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ اکبر اتنا تم زندگی گدار بھی لو تب بھی پھر موت تو آنی ہے نا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یہ دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں شاید ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں مگر یہ مرنے کو تیار نہیں تھے ہم مرنے کو تیار ہیں ارے موت آئی گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی ہم مرنے کو تیار ہیں ہمارے عمال ٹھیک ہیں کیا کمائی آگے بھیج رہے ہیں کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہیں یہ میں پہلے اپنے لئے عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم اور پھر آگے لئے بھی آگے چلیئے اگلا رکو شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا ایک اور حسد ہو گیا نبی علیہ السلام سے تو دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ جبریل علیہ السلام پر الزام لگا دیا معاذ اللہ کہتے ہیں کہ جبریل کو آنا تھا ہم میں سے بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس یہ بنی اسرائیل میں محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس چلے گئے معاذ اللہ اس حسد اور دشمنی کا تذکرہ آ رہا ہے قل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے من کان عدو لجبریل فإنہو نزلہ علی قلبی کا بی اذن اللہ کہ جو جبریل علیہ السلام کو دشمن ہو تو بے شک اللہ نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ السلام فإنہو نزلہ علیہ قلبی کا بی اذن اللہ تو جبریل امین نے آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا اس قرآن کو بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دل مبارک قلب اتھر کی عظمت کا بیان قرآن حضور کے دل پر نازل کیا جبریل نے اللہ کے حکم سے فرمایا مصدقا لما بین یدیہی وہدوں و بشروا للمؤمنین اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے تورات کی تصدیق کرتا ہے قرآن اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لئے من کان عدو للہ وملائکته ورسوله وجبریل ومیکالا جو کوئی دشمن اللہ تعالیٰ کا اس کے فرشنوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائل علیہ السلام کا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُو لِّلْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے اللہ اکبر جبریل اللہ کے حکم سے آئے تو جو جبریل کی دشمنی اختیار کر رہے وہ اللہ سے دشمنی اختیار کر رہے یاد رکھیں اللہ اللہ کے رسول تمام فرشتے یہ ایک آرگینک ہول ہیں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اللہ نے رسولوں کو بھیجا کوئی کسی ایک رسول کا انکار کر رہے وہ سب کا انکار کر رہے کیوں وہ اللہ کی اس آثورٹی کا انکار کر رہے جس کے تحت اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے کوئی ایک فرشتے سے دشمنی رکھ رہے ہیں وہ سب سے دشمنی رکھ رہے ہیں کیوں ایک فرشتے کو بھی جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ نے مقرر فرمایا اسی طرح علماء نے فرمایا قرآن کریم کا ایک حکم اس کا کوئی انکار کرے وہ سارے احکامات کے انکار کی مترادف ہوگا کیوں اللہ کی ایک حکم کا انکار اللہ کی اتھارٹی کا انکار ہے اس کو ارگینک ہول کہا گیا ہے یہ دشمنی جبریل علیہ السلام سے یہود نے اختیار کی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا بیان ہے فَإِمْنَ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتِمْ بَيِّنَاتِ اور یقیناً ہم نے آپ کے طرف وعدے نشانیاں نازل کی ہیں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان کا انکار تو صرف نافرمان کرتے ہیں اور ان یہود کی رشنہ دوانیوں کے طرف اشارہ وَكُلَّمَا عَاهَدُ عَهَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی آہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے بار بار اللہ نے معاف کیا درگزر کیا مگر پھر وعدے کرتے وعدے توڑتے یہی ان کے کرتوتوں کا تذکرہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے سامنے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ الْإِمَا مَعَاهُمْ اور جب ان کے پاس ایک رسول آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس ہیں نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ذُهُرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو ڈال دیا ایک فریق نے اہلِ کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ کے پیچھے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کتاب ایسے فراموش کر دی گویا جانتے ہی نہیں یہ یہود کا طرز عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی یہ بحقی شریف کی روایت ہے کہ اے قرآن والوں قرآن حکیم کو پسے پشت نہ ڈال دینا جی تلاوت نہیں ہو رہی ترجمہ نہیں پڑا جا رہا تشریح نہیں سیکھی جا رہی فہم حاصل نہیں کیا جا رہا قرآن پر عمل نہیں ہو رہا اس کے احکام کی تعلیم نہیں دی جا رہی اس کے لفاظ کی جد و جود نہیں کی جا رہی یہ سب کچھ پسے پشت ڈال دینے کے مترادف ہیں آج یہ ہمارے اس پرگرام کے حوالے سے قرآن پاک ہم سب تک پہنچ رہا ہے اللہ کے فضل سے آئیت اللہ سے توبہ بھی کریں کہ اللہ ہماری کوتہیوں کو ماف کر دے ہم نے قرآن کو فراموش کیا ہمیں ماف کر دے آئندہ قرآن پاک کی تلاوت اس کو سمجھنے اس کے احکام کو جاننے اس کے احکام پر عمل کرنے اس کے پیغام کو عام کرنے اور اس کے احکام کے نفاظ کی توفیق عطا فرما بنی اسرائیل ان لوگوں نے تو کتاب کو پس سے پشت ڈال دیا کتاب کو فراموش کیا حق کو فراموش کیا جادو ٹونے کے چکر میں لگ گئے فضولیات میں گناہ کے اور حرام کاموں میں لگ گئے آگے ذکر آ رہا ہے وَاتَّبْعُوا مَا تَتْلُ شَيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِیمَان اور انہوں نے اس بات کی پیاریوی کی جو شیعاتین سلمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں پڑھتے تھے ہاں شیعاتین سے مراد جنات بھی ہیں سلمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مگر معاد اللہ بنی اسرائیل کی کچھ لوگوں نے غلط بات ہے ان کی طرح منصوب کی اللہ نفی فرما رہے ہیں اور یہ شیعاتین مراد جنات وغیرہ غلط باتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے وَمَا كَفَرَ سُلِیمَانُ وَلَاكِمْنَ الشَّيَاتِينَ كَفَرُمْ اور کفر نہیں کیا سلمان علیہ السلام نے اللہ اپنے پیغمبر کی بات کی وضاحت کر رہا ہے جن کی طرح غلط باتوں کو معاد اللہ منصوب کیا گیا لیکن وَلَاكِنَ الشَّيَاتِينَ كَفَرُمْ لیکن شیعاتین نے کفر کیا يُعَلْنِمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جنات بھی آگے پٹیا پڑھاتے اور ہاں شیطان کی پارٹی قرآن پاک بتاتا من الجنتی والناس شیطان کی پارٹی کے لوگ جنات میں بھی انسانوں میں بھی ہیں تو بعدہ یہ دور دورہ چل رہا تھا اس دور میں جادو ٹونے کا اللہ کے کتاب جو وحی کی تعلیم اس کو ڈالا پسے پشت اور جادو ٹونے اس طرح کی فضلیات و حرام کاموں میں مبتلا ہو گئے آگے فرمایا اب اللہ نے ان کی آزمائش فرمائی جب قوم ایک غلط ڈگر پر چل پڑی تو آزمائش کی بھی کیفیت اسی نوعیت کی آگئی فرمایا وَمَا اُنزِنَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور جو بابل یہ ایراک کا بیبلونی ہے ایراک کا پرانا نام اور جو بابل میں حاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ آحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرَ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کا ذریعہ ہیں پس تم کفر نہ کرنا سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے مرزات عطا فرمائے معاہد اللہ لوگوں نے جادو ٹوئنہ کینے شروع کر دیا اللہ نے نفی فرما دی جادو کا زور چل پڑا بنی اسرائیل میں کتاب پسے پوچھ تو فضولیات میں لوگ لگ جاتے ہیں جیسے آج ہمارا طرز عمل بھی ہے کھیل تماشے ناج گانے سپورٹس یہ وہ اس کے لئے خوب ٹائم ہے اللہ کے کلام کے لئے ٹائم نہیں ہے لائف ٹیلیکاسٹ ہو رہی ہے پرائیم ٹائم کے اندر چلے دنیا جہاں کی سب کچھ باتیں چلے ٹاک شوز ہیں فضولیات ہیں سب کچھ ہیں اللہ ماشاءاللہ مگر قرآن پاک کے لئے ٹائم نہیں یہ تو مبارک پروگرام ہے قرآن پاک کا ہی بیان ہو رہا ہے مگر ہمارے اکثر چینلز کا معاملہ کیا ہے ہم سب کو بتائیں کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے قرآن کی طرف توجہ کا معاملہ نہیں فضولیات میں زندگی اجیرن کا رکھی ہے یہاں اللہ تعالی نے دو فرشتے بھیجے حاروت اور مارود حاروت اور مارود اور وہ لوگوں کی آزمائش کے لئے تھے جادو اور موزے کا فرق بتانے آئے یہ فرق بتانے کے لئے کچھ سمجھانا بھی ضروری تھا مگر بتا دیا کرتے تھے دیکھو آزمائش کا معاملہ ہے پرہیز کرنا مبتلانا ہو جانا اب لوگ کس دگر پر چل پڑے ایسی گراوٹ کی بات کہ خاندان نظام کو تباہ کرنے کے در پہ ہونا شروع ہو گئے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِ تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے شہر اور اس کی بیوی کے درمیان جڑائی ڈالتے تھے غلط ریک میں چلے اور شہر بیوی کی جڑائی کا مطلب گھر کا نظام تباہ خاندان نظام تباہ معاشرت تباہ ہو جائے گی آج دجالی تیزی پوری دنیا پر غالب ہے نا سیاست نظر ہو چکی سیکللرزم کے معیشت نظر ہو چکی سود اور جوے سٹے کے اور رہی معاشرت مسلم معاشروں پر بھی اس کا جو ہے وہ اٹیک آ چکا نکا کا انکار کیا جارہا ہے ہم جنس پر اسی کے فروغ کی کوششیں کی جارہے ہیں خاندان نظام کو برباد کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں قرآن کو فراموش کریں گے تو ادھر ہی جائیں گے معاد اللہ انہوں نے کتاب کو فراموش کیا جادر ٹونے کی اس شکل پر گئے گراوٹ کس انتہا پر گئے کہ خاندان نظام کو برباد کرنے کے درپے ہو گئے اللہ ہماری افادت فرمائے آگے ارشاد ہوا وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ آَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور نفسان پہنچانے والے نہیں تھے اس سے کسی کو مگر اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ اسباب میں اثرات ڈالتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ سبحان و تعالیٰ اثرات ڈالتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کرنے کا طرز عمل حرام کام ہے البتہ اللہ کے اذن سے کچھ نہیں ہو سکتا فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے وہ جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے وَلَقَدْ عَلِبُ لَمَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَا اور یقیناً وہ جانتے تھے جس نے یہ کچھ خریدا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں یہ جادو ٹونا یہ تو حرام عمل ہے ہماری شریعت میں بھی حرام ہے آخرت میں کچھ ملنا تو دور کی بات ہے گناہ کا نتیجہ سزا کے طور پر سامنے آئے گا مگر ان لوگوں کی یہ حرکت ہمارے سامنے آگئی کہ جب وحی کو فراموش کیا کتاب کو پسے پوش ڈالا تو گراوٹ اور زلت کی کس انتہا پر پہنچیں ہم مسلمان آج غور کریں قرآن پاک ہمارے پاس ہے لیکن قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں ہے تو جادو ٹونے ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہے ہیں گھروں کو برباد کرنے کے لئے جو مسلمان جادو ٹو نہ کرواتے جو کی حرام طرزی عمل ہے اللہ اس گراوٹ سے بچائے اور حقائق کی طرف آنے اور حق کے ساتھ جڑنے اور قرآن پاک سے تعلق مضبوطی اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیر عطا فرمائے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور یقیناً وہ جان جو گئے جس نے یہ کچھ خریدا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کاش کہ وہ علم رکھتے مگر علم کے ساتھ نفع تب ملے گا جب خوف خدا بھی ہوگا فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرَ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے ایمان لاکر اللہ کا تقوی اختیار کرنا گناہوں کو چھوڑنا یہ کروگے تو اللہ کے پاس اچھا جر ملے گا لیکن کتاب کو فراموش کر کے فضلیات میں پڑ جاؤ جادو تونے میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر عذاب کے سوا کچھ نہیں ہوگا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے اگلی رکوش شروع ہوتا ہے مزید ہدایات آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے تعلق سے بھی کچھ کلام فرما رہا ہے ارشاد ہوا یا ایوہ اللہ امنو اے ایمان والو لَا تَقُولُ رَاعِنَا مَقُولُ امْذُرْنَا وَاسْمَعُونَ رَاعِنَا مت کہو اور امْذُرْنَا کہو اور توجہ سے سنو یہود حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے زبان کو مرورتے بدکلامی کرتے گستاخی کرتے اور کبھی کہتے راعِنَا کھینش کر کہتے راعِنَا کا مطلب ہے نظرِ کرم کر دیجئے جی ہماری طرف توجہ کر دیجئے مگر یہ زبان کو کھینش کر کہتے جس کا بہت برا مفہوم ہے اے ہمارے چرواہِ معاذ اللہ یہ حضور کے شانِ اقدس میں گستاخی کرتے اللہ نے وہ لفظ ہی استعمال کرنے سے منع کر دیا کہ جس کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے that can be played with تو کہہ دیئے گے راعِنَا مَتْ قَوْئِ مَانْوَالُ اُمْذُرْنَا کا ہو حضور نظرِ کرم فرما دیجئے ہم سے ذرا بات سمجھنے میں کمی ہو گئی آپ نظرِ کرم فرما دیجئے وَاسْمَعُوا اور فرمائے کہ توجہ سے سنو جب توجہ سے سنو گے تو ریکویسٹ کرنا ہی نہیں پڑے گی دوہرانے کے لیے تو کسی بدباطن کو اور برے شخص کو گستاخی کا موقع نہیں ملے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے حوالے سے تعلیم آ رہی ہے فرمایا وَلِلْقَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے مَا يَبُدُّ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ اَحْلِ کِتَابِ سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرک اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْدِ مِرْوَبِّكُمْ کہ اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے یہ حسد کے اندر مبتلا ہے مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہے آتا فرمائے وَاللَّهُ ذُلْفَضُ لِلْعَظِيمُ اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس کے بعد ذکر آ رہا ہے ناسخ اور منسوخ کے اعتبار سے تفصیلات ہیں ہم اشارتاً بات کہیں گے انشاءاللہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ اس کو انگلیش میں ایبروگیشن کہتے ہیں تورات میں احکامات تھے شریعت محمدی آگئی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ احکامات ختم منسوخ اور نئے احکامات قرآن پاک میں آگئے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں کچھ احکامات اول دور میں آئے بعد میں وہ ایبروگیٹڈ ہو گئے منسوخ ہو گئے یہ بات بھی اس کے ذیل میں ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ جب چاہے تورات دے جب چاہے قرآن دے جب چاہے فلاح حکم دے جب چاہے فلاح حکم دے اس ناسخ اور منسوخ کے اعتبار سے اشارتاً اس مقام پر بات آ رہی ہے فرمایا کوئی آئے جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بھولا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں اللہ چاہے تو حافظے سے ماحف کر دے اور اللہ چاہے تو ماضی کے ایک حکم کے بجائے اب ایک اور نیا حکم عطا فرما دے اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے بہتر یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرما دے گا کیوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ جو چاہے حکم عطا کرے گا وہ خالق ہے ہر بات کا علم رکھتا ہے حکیم ہے جو حکم دیتا ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے ہاں اختیار اس کا ہے جب چاہے تورات دے جب چاہے قرآن آخری کلام کے طور پر دے جب چاہے فلا حکم دے اور بعد میں اس کو منسوخ کر کے نیا حکم عطا فرما دے اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کی طرف اشارہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہ سب کچھ جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وَمَا لَكُمْ مِمْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِیرِ اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایت کرنے والا ہے نہ ہی کوئی مددگار ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول علیہ السلام سے سوال کرو جیسا کہ سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہود کی تو ریشہ دوانیوں کا ذکر آیا لیکن مسلمانوں کو بھی توجہ دلائے جاری ہے ان کی طرح برے اور بیجا غلص سوالات نہ کرنا فرمایا وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ وَلَّسَوَاءَ السَّبِيلِ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے وہ تو بھڑک گیا سیدھے راستے سے بیجا سوالات بعض مرتبہ کفریہ بات تک لے جاتے ہیں غلص سوالات بعض مرتبہ ہدایت سے دور کر دیتے ہیں بیجا اور غلص سوالات سے بچنے کی تعلیم وَدَّا كَثِيرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُودُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ کُفَّارَوْا بہت سے اہلِ کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں مراد ہے کہ ایمان تو ان کے ہاتھ سے چلا گیا یہود کے اب یہ مسلمانوں سے بھی چاہتے کہ ایمان چھن جائے فرمایا حَسَدًا مِنْ عِمْدِ أَنَفُسِهِمْ اپنے دل کے حسد کی وجہ سے یہ بنی اسمائیس میں نبوت کیوں چلی گئی اس حسد کی وجہ سے جل رہے ہیں اور چاہتے کہ مسلمانوں سے بھی ایمان چھن جائے مِنْ مَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُ اس کے بعد کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا فَعْفُ وَصْفَهُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ پس اے مسلمانوں تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے مدینہ شریف میں ہجرت کے فوراں بعد یہ سورة البقرہ آ رہی ہے یہود کے تین قبائل سے معاملات چل رہے ہیں لیکن ابھی یہود کے خلاف کسی اقدام اور جنگ کی نوبت نہیں آئی ہے ابھی معافی یا درگزر کی تعلیم مسلمانوں کو عطا ہو رہی ہے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے بات میں تمہیں اجازت بھی ہوگی ان کے خلاف اقدام کرنے کی بھی وہ تفسیرات بات کی سورت میں انشاءاللہ پڑھیں گے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْئِ اِنَا قَدِيرٌ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَا اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ اور تم جو بھلائی آگے بھیجوگے اپنے لیے تجیدوہ عمد اللہ تو تم اسے پالوگے اللہ کے پاس تم آج محنت کروگے ایمان کے تقاضو پر عمل کروگے تمہاری محنت زائے نہیں ہوگی اللہ کے ہم معفوظ ہے تمہارا عجر اِمْنَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھنے والا ہے اللہ ہم سب کو خوب دیکھ رہا ہے شر سے بچائے خیر میں آگے بڑھائے سب اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کے مغفرت فرمائے اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اتا فرمائے جہنم سے آزادی اتا فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ اتا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ